پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کا ذکر نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنی غفلت کی ویسے اس کے قریب نہیں ہوتا ہاں وہ غفل اگر وہ قرب چاہتا ہے تو پھر اینہ سباب کجھے بھی خیار کرتا ہے تو اللہ تبارک وطار اس بندے کو بھی اپنا قرب دے دیتے ہیں تو پھر اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے اور پھر بندہ بھی یہ محسوس کرتا ہے میں اللہ کے قریب ہو گیا ہوں ورنہ اللہ کا ہمارے قریب ہو جانا ہمارے لنافع نہیں ہیں اللہ تو اس معنی میں کافر کی بھی قریب ہے مومن کی قریب ہے اچھے کی بھی قریب ہے برے کی بھی قریب ہے ہاں ہم اللہ کی قریب ہیں یا نہیں یہ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے جب انسان اور اسباب کو اختیار کرتا ہے تو پھر بندہ بھی یہ محسوس کرتا ہے میں اپنے اللہ کے قریب ہوں اور ظاہرکہ اس محنت کے لیے انسان کو تحمل چاہیے بردباری چاہیے انسان کو استقامت چاہیے جب استقامت کے ساتھ اس راستے پر چلتا رہتا ہے جیسے دنیا کے مادی راستوں پر انسان استقامت کے ساتھ چلتا رہتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری منزل چوبیس گھنٹے کے بعد آئے گی یار چوبیس گھنٹے کی ڈرائیو ہے اتنی دور یار کیسے پہنچے گا نہیں وہ اپنے راستے میں لگ جاتا ہے اب راستے میں سرویسیز پہ وہ چائے پانی بھی پی رہا ہے کسی جگہ آرام بھی کر رہا ہے لیکن اپنی منزل پہ مستقل چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ چوبیس گھنٹے بھی پورے ہو جاتے ہیں اور اس کو منزل بھی مل جاتی ہے اگر شروع سے یہ سوچنے لگے یار ٹوئنٹی فور آور او نہیں یار بہت دور ہے نہیں سوری یار میں نہیں جاتا تو اس کو کبھی منزل نہیں مل سکتی ہاں منزل پہ اپنی گاڑی ڈال دی اب ارام کرتے ہوئے ارام قیام کرتے ہوئے آہستہ آہستہ چلتا چلے جا رہا ہے اگر چوبیس گھنٹے میں نہیں تیس گھنٹے میں صحیح لیکن وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا تو جیسے دنیا کی منزل کو حاصل کرنے کے لئے استقامت کی ضرورت ہے بلکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قرب کی منزل کو حاصل کرنے کی بھی استقامت و دوام کی ضرورت ہوتی ہے اگر انسان شروع سے گھبر آگیا ارے یار یہ بہت مشکل ہے نہیں یار نہیں سوری تو پھر وہ اللہ کو کبھی پا نہیں سکتا وہ اللہ کی قرب کی منزل کبھی پا نہیں سکتا اسے تو ایک عاشق خدا کہتا ہے کہ بس چلا چل قطع رہ عشق اگر منظور ہے بس چلا چل قطع رہ عشق اگر منظور ہے یہ نہ دیکھے ہم سفر نزدیک ہے یا دور ہے یہ نہ سوچ یار کتنا اور کرنا ہے یار کتنے اور تواف کرنے ہیں یار کتنے اور سجدے کرنے ہیں یار کتنے اور روزے رکھنے ہوں گے یار کتنے اور اللہ کے راستے میں زکاة صدقیں دیونے ہوں گے کب تک یار یہ چلتا رہ گا کتنے لا الہ الا کی ضربیں لگیں گے یار کب خدا ملے گا نہیں نہیں عاشق جو ہوتا وہ ہی نہیں دیکھتا بس وہ چلتا رہتا ہے بس چلا چل قطع رہ عشق اگر منظور ہے یہ نہ دیکھے ہم سفر نزدیک ہے یا دور ہے مشکلیں عاشق کو ہیں بس قبل از دیوانگی بس عاشق دیوانہ بس ہو جائے ایک دفعہ بس دیوانہ ہونے تک یہ سوچتا ہے کہ یار کب آئے گی منزل کب آئے گی منزل کہ کہتے ہیں مشکلیں عاشق کو ہیں بس قبل از دیوانگی چاند دنوں غم سہ لیا پھر عمر بھر مسرور ہے یہ تھوڑے دنوں کا غم ہے تھوڑے دنوں کے سجدے کی محنت ہے تھوڑے دنوں کی لا الہ الا اللہ کی ضربیں ہیں تھوڑے دنوں کی اللہ کے راز میں صدق اور زکاتیں ہیں تھوڑے دنوں کے لیے اپنے دل کو دوسرے کے لیے تڑپانا ہے خود اپنی ذات کے لیے تڑپنا آسان انسان اپنے جسم و جان کے لیے تڑپتا ہے یہ تو ہر ایک تڑپتا ہے ہاں کسی دوسرے کے لیے جینا کسی دوسرے کے لیے تڑپنا خدا کے سامنے سجدے کرنا اور خدا کی مخروب کے لیے تڑپنا یار اس بھوکے کو میں کھانا کیسے کھلا دوں یار اس پیاسے کو پانی یار میں کیسے پیلا دوں یار اس لنگے کو یار میں کپڑا کیسے پیلا دوں یار اس درد کے لیے میں درد میں کیسے بن جاؤ یہ انسان یہ اپنے اندر درد کسی دوسرے کا پیدا کر لے گا تو دیکھو اللہ تعالیٰ اسی کو اپنا انعام قرب کا عطا فرما دیتی اس کو پھر وہ راحت ملتی ہے وہ چاشری ملتی ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے پھر اپنی اس نیکی کا تصور کر کر کہ اپنے دل اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا تو بس تو وہ اسباب جب انسان اللہ کے قرب کے اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ منزل کو آسان کر دیتے اور وہ اسباب پانچ طرح کی اسباب ہیں پانچ اسباب ہیں ایک اخروی اسباب ہیں دوسرے نفسی اسباب ہیں تیسرے بدنی اسباب ہیں چوتھے خارجی اسباب ہیں اور پانچ پہ توفیقی اسباب ہیں پہلے اخروی اسباب اخروی اسباب کا مطلب ہے جنت کی نعمتیں آخرت کا وقع حشر کے اندر کامیابی تو گویا کہ آخرت کی جتنے نعمتیں ہیں آخرت کی جتنے وسائل اور احوال ہیں جتنے فضائل اور شمائل ہیں وہ سب کے سب اخروی اسباب انسان ان کو اختیار کرتا ہے دوسرے نفسی اسباب نفسی اسباب کا مطلب ہے انسان اپنے اخلاق کو مزین کر لیتا ہے اپنے نفس میں سے حسد کو نکال دیتا ہے غصے کو نکال دیتا ہے بغص کو نکال دیتا ہے کینے کو نکال دیتا ہے کیبر کو نکال دیتا ہے ان اخلاق رزیلہ کی جگہ پر انسان اپنے اندر اخلاق فضیلہ پیدا کر لیتا ہے اپنے اخلاق کو مزین کر لیتا ہے اس میں توازو پیدا ہو جاتی ہے اس میں قنات پیدا ہو جاتی ہے اس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اس کے دوسرے کی فکر اور راحت کیلئے سما کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے یہ نفسی اسباب ہیں جس کو وہ اختیار کرتا ہے اور تیسرے بدنی اسباب ہیں انسان کی جسم و جان کے جو بدن ہے اس کی صحت کو قائم رکھتا ہے اس کی صحت باہر رہتی ہے صحت کو قائم رکھتا ہے قوت کو قائم رکھتا ہے اپنی طول عمر کی دعائیں کرتا ہے یا اللہ لمبی عمر اتا فرما اس لئے کہ طول عمر ہوگی تو کچھ کر سکے گا اگر عمر ہی مختصر ہے تو کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تو گویا کہ جسمانی صحت کا خیال رکھتا ہے جس لئے کہ قوت ہوگی صحت ہوگی اور انسان کی لمبی عمر ہوگی تب ہی انسان جتنے زیادہ چاہے سجدے کرے گا جتنا زیادہ چاہے وہ اللہ کی اس منزل کو پانے کے لئے چل پائے گا اگر عمر ہی مختصر ہے صحتیس قابل نہیں ہے تو انسان کیا ان اسباب کو اختیار کرے گا لہٰذا یہ بدنی اسباب ہیں ان اپنے جسم و جان کے بدن کو بھی قوی اور توانہ رکھتا ہے تاکہ میں جب میں قوی ہوں گا اس قوت کے ساتھ نماز پڑھنے کا بھی لطف آئے گا اللہ کے تواف کرنے کا بھی مزہ آئے گا مینہ اور عرفات کے اندر دوڑنے کا بھی مزہ آئے گا مزدلفہ کے اندر اور پھر مینہ میں قربانیاں کرنے کا لطف آئے گا تو گوہ ہے کہ یہ ساری بھاگ دور انسان کی جسمانی قوت کا تقاضہ کرتی ہے تو یہ اپنے بدنی اسباب کو بھی بحال رکھتا ہے اور چوتھے خارجی اسباب خارجی اسباب کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خارج کی جتنی نعمتیں یہ بدن کی صحت قوت کے ساتھ خارج کی نعمتیں اس کے بعد مال بھی ہے اس کے بعد حسب نصب بھی ہے اس کے بعد نسبت بھی ہے اچھے خاندان کی ایک جو لڑی بھی چلی آ رہی ہے اچھے خاندان کا ثبوت بھی ہے گوہ ہے کہ خاندان بھی اس کا اچھا اس کا نصب بھی اچھا اس کی نسبت بھی اچھی اور اس کا مال و دولت گوہ ہے کہ آسودہ حال بھی ہے اس لئے کر مال و دولت نہیں ہے تو اگر مال و دولت نہیں تو حج کی نعمت کو کیسے پائے گا مال و دولت نہیں ہے تو غریب کو کھانا کھلا کے اس کی بھوک کیسے مٹائے گا تو گویا کہ وہ خارجی جتنی نعمتیں ہیں وہ خارج کی محول کی نعمتیں بھی اس کے پاس ہوں اور پھر توفیقی توفیقی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق بھی شامل حال ہو کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے تو گویا کہ دیکھو اللہ کی توفیق اب یہ پانچ اسباب یہ پانچ اسباب پانچوں کے پانچوں اسباب کو بہا لے کر جب یہ بندہ چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرب کی منزل کو اس کے لئے آسان کر دیتے ہیں